نمشکار دوستو آپ سبھی کا ایک بار فیڑ سے ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں اس سیشن میں ہم بات کریں گے لیٹر رائٹنگ کی اگر آپ سکول کے سٹوڈنٹ ہیں تو بھی یہ سیشن ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ تیاری اسسی کی کرتے ہیں ریس کی کرتے ہیں یا کسی بھی ایسے ایکزام کی تیاری کرتے ہیں جاناں ڈسکرپٹیو پیپر آتا ہو تو لیٹر رائٹنگ تو ضرور سے آپ سے پوچھتے ہی ہیں چلو یہ مان لیتے ہیں کہ کوئی بھی ایکزام کی تیاری آپ نہیں کرتے ہیں تو بھی ایک سمانے سی چیز ہے آپ کو آنی چاہیے لیٹر رائٹنگ تو آنی چاہیے نا اور خاص کر کے انفارمل لیٹر تو ہم لوگ یوز کری سکتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کو پتر لکھتے ہیں تو کیسے لکھا جاتا ہے اپنے دوستوں کو پتر لکھے انگریجی میں تو کیسے لکھنا چاہیے ٹھیک ہے ایسی چیز ہے تو آپ کو آنی آنی چاہیے تو خاص کر کے دو طرح کے پتر آپ کو پوچھے جاتے ہیں پرکشہ کے درستی کون سے کر بات کروں ایک پتر ہوتا ہے جسے آپ فارمال لیٹر کہتے ہیں جتنے بھی اوفیشل لیٹرز ہیں اپنے بوس کو آپ لکھتے ہیں کسی جوب میں آپ ہیں بوس کو پتر لکھتے ہیں ایڈیٹر انچیف کو پتر لکھتے ہیں ادھیکاریوں کو پتر لکھتے ہیں ٹھیک ہے آپ سکول میں ہیں اپنے پرنسپل کو پتر لکھتے ہیں ہیڈ ماسٹر کو پتر لکھتے ہیں وہ سارے کے سارے فارمال لیٹر کی کٹیگری میں آتے ہیں دوسری طرف اپنے دوستوں کو پتر لکھیں گے اپنے رستیداروں کو پتر لکھیں گے تو وہ سب کے سب کس میں آئیں گے وہ آئیں گے انفارمال لیٹر میں آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے انفارمال لیٹر رائٹنگ کی ایک اور سیشن ہوگا جہاں پر ہم بات کریں گے فارمال لیٹر رائٹنگ کی تو دیکھو مان لو ایک پرشنہ آپ سے پوچھ لیا جائے آپ کے پرکشاں میں ایک پرشنہ جائے کہ write a letter write a letter to your friend write a letter to your friend آگے نام ڈال دیا میں نے to your friend Alok congratulating him congratulating him on his grand success in the exam ٹھیک ہے یہ مان لیجئے آپ کو ایک question ملا ایک پتر لکھنا ہے اپنے مطر آلوک کو اسے بدھائی دیتے ہوئے اس کی grand success پر ایکزام میں اب ایکزام کوئی بھی ہو سکتا آپ سکول کے ودیار تھے ہیں تو ایکزام آپ کا board ایکزام ہو سکتا ہے آپ competition کی تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی بھی ایکزام اسے سی ایکزام میں سفلتا حاصل کی ہو ریس میں سفلتا حاصل کی ہو یو پی ایسی ایکزام میں سفلتا حاصل کی ہو جو کچھ بھی ہے اس کا پتر format کیا ہوگا اس کے ہم چرچہ کریں گے پہلے آپ اس question کو نوٹ کرو نوٹ کر دیجئے اس question کو ٹھیک ہے اب دیکھو بات کرتے ہیں کہ کیسے اسے آپ ایک format میں ڈھال سکتے ہیں دیکھو informal letter کا جو پراروپ ہوتا ہے جو layout ہوتا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہوتا ہے جو formal letters ہوتے ہیں ان کا پراروپ الگ طریقے کا ہوتا ہے اور ہر ایک part کا اپنا ایک انک نیردھاریت ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پورا پتر لکھا تو ہی آپ کو مارک صحیح ملتے ہیں آپ کو ہر ایک چھوٹی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ہر ایک چھوٹی چیز کا آپ کو ایک انک ملے گا دیکھو کیسے ہم پتر لکھنا شروع کریں informal letter ہے کیونکہ friend کو لکھنا ہے سب سے پہلی بات تو آپ کیا کریں گے left hand side left hand side آپ top پر address لکھیں گے ٹھیک ہے کہ کہاں سے پتر لکھا جا رہا ہے کئی books میں آپ کو ملے گا کہ right hand side دے رکھا ہو لیکن آپ left hand side لکھو ہے نا ایسا ہی ایک پراروپ چل رہا ہے آج کل ویسے right والا بھی گلت نہیں ہوتا لیکن آپ کے exam میں question آئے تو left والا ہی لکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو address آپ نے لکھنا ہے address چونکہ question میں تو دے نہیں رکھا آپ کو تو آپ کچھ بھی لکھ لو اور میرا یہ suggestion ہے کہ آپ ایک address ایسا لکھیں جو کی ہر جگہ پہ ہو station road جیسے میں نے لے لیا آپ کو پتا ہے station road تو ہر جگہ ہی ملے گی آپ کو station road لکھ کے اور میں نے یہاں پہ مالی جی جائپور کر دیا اور جائپور چونکہ راجستان میں ہے تو میں نے آگے bracket میں راجستان بھی کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا ایک address کہ station road جائپور راجستان سے پتر لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہاں punctuation کی بات بتاؤں میں تو یہاں تو کومہ لگانا ہے آپ کو کیونکہ station road کہاں کی ہے جائپور کی ہے تو complete address تو یہی نا station road جائپور اب تیسرا جو ایک چیز آپ کو نوٹ کرنی ہے یہاں پہ وہ ہے date تو میں نے آج کی date لگا دی September اب آپ کو date لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے پہلے منت کا name آئے گا اس کے بعد میں تاریخ لکھیں گے اس کے بعد میں year کا name لکھیں گے یہ آپ کی date لگ گئی کہیں full stop لگانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے یہی address کیوں لکھا کیونکہ station road ہر جگہ ملے گی ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا address لکھ دیا جو وہاں پہ ہے ہی نہیں لیٹس دے لال کلہ لکھ دیا ریڈ فورٹ لکھ دیا جیپور جیپور میں ریڈ فورٹ ہے کہاں تھوڑا سا logical بھی ہونا چاہیے تو اس لئے ایک address جو ہر جگہ پہ fit بیٹھتا ہو examination hall بھی لکھ سکتے تھے آپ ہے نا ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ سب جگہ پہ ملے گا اس لئے بہتر ہے کہ آپ station road لے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو address دے نہیں رکھا ہے سکول میں کیا ہوتا ہے سکول میں لیٹر رائٹنگ آپ سے پوچھتے ہیں وہاں پہ کئی بار دیا ہوتا ہے کہ یہ address ہے یہ آپ کو mention کرنا یہاں تو کوئی دے نہیں رکھا آپ کو ٹھیک آپ نے یہ لے لیا تو اس پارٹ کا آپ نمبر ملے گا یہ fix پارٹ ہے یہ آپ رٹ سکتے ہیں کوئی سیدھی لائن میں لکھا ہے یہ آپ کس کو کہیں ادھر ادھر مت کرنا کہ station road میں ایس ادھر آ گیا جیپور آپ نے ادھر کر دیا یہ ادھر کر دیا دیکھنے میں سندر لگنا چاہیے بلکل ایک صحیح format میں ہونا چاہیے اب ہم بات کریں کیا کس کو پتر لکھنا ہے تو ہمارا پرشن جو تھا اس میں آلوک نام دیا تھا آپ کے friend کا تو یہاں پہ لکھیں dear آلوک کر سکتے ہیں یہ میں لکھ دیا dear آلوک یہ آپ کے متر کو آپ نے سمبودیت کر دیا یہاں آپ کومہ لگا دیجئے dear آلوک آلوک کو پتر لکھنا ہے تو یہ دوسرا part ہے جو dear کر کے آپ کسی کا نام لکھ سکتے ہیں جب بھی متر کو پتر لکھتے ہیں آپ مان لیجئے آپ کو ممی کو پتر لکھنا ہے پتا جی کو پتر لکھنا ہے بھائی کو لکھنا ہے تو بھائی کو لکھنا ہے dear کر do dear father do dear mother dear mother کر دو کچھ بھی کر سکتے کوئی دکھت نہیں informal letter میں سب چلتا ہے informal کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتر لکھنی نہیں ہے تو آپ بنداز طریقے سے پتر کو لکھیں کوئی دکھت نہیں ہے dear alok آپ نے کر دیا اب دیکھو ایک ایسی چیز جس آپ کو start کرنا ہے start کریں گے تو جیسے میں لکھ دوں کی یہ یہ پہ سفلتا کے لئے پتر لکھنا ہے تو start کسی بھی informal letter کا آپ ایسے کر سکتے ہیں کیا لکھ سکتے ہیں کہ I hope you are fine there I hope you are fine there میرے ساتھ ساتھ لکھو I hope you are fine there یہ میں یا پھر you are fine there کی جگہ پہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ you are doing well there یہ بھی ہو سکتا ہے I hope you are doing well there I hope you are doing well there آپ start میں اس کا سہارہ لے سکتے ہیں سمجھ رہے ہو یہاں پہ اس سے start کر سکتے ہو دوسرا جو part آپ کا تھا وہ مجھے آشا ہے کہ ٹھیک چل رہا ہو سب کچ آپ کو ہندی کا پتر لکھا اگر یاد آتا ہو اگر کسی سے گھر میں سنا ہو کہ ایسے پتر لکھتے ہیں تو وہاں پہ پتا ہوگا ہندی میں ایسے لکھتے تھے ہم آشا کرتے ہیں ہم اس پتر لکھتے ہیں یہ سب میں آ سکتا ہے اب میں میٹر سٹارٹ کر رہا ہوں کسی بھی پتر کو لکھنے کے لیے ایک جو مین پارٹ ہوتا ہے جس کو بوڈی آپ کہتے ہیں پتر میں لکھا تھا کہ آپ کے مطر آلوک پتر لکھنا ہے کہ اس کو سفلتا ملی ہے اب دیکھو اگزام میں سفلتا ملی ہے تو آپ کے دماغ میں تصویر بننی چاہیے سب سے پتر لکھا ہے تو آپ کو سوچنا کہاں سے ملی سمجھ رہے ہو کہ آپ کو سوچنا کہاں سے ملی کہ آپ کے مطر کو سفلتا ملی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے مورننگ میں نیوز پیپر دوسری کہ آپ بلکل ٹکلس ٹائپ آف انگلی یوز کرو کہیں ضرور نہیں آپ ڈیفیکلڈ ورڈز کا یوز کرو میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرو آپ کو بہتر طریقے سے پریجنٹ کرنا جانتے ہو آپ کو یہ پتا ہے کہ سنٹنس کا سٹرکچر گلت نہیں ہو سکتا تو بہترین شبدوں کا یوز بھی کر سکتے ہیں آپ کے لیٹر رائٹنگ کو بیوٹی فائی کرنے کا کام کرے گا لیکن اگر آپ کو سٹرکچر کا نہیں پتا لگ رہا ہے آپ ٹینس کو دھر دھر کر دیتے ہیں سنٹنس میں گرامر کو غلط کر دیتے تو پھر میں کہوں گا کہ پہلے اس پر کام کرو اس کے بعد میں آپ اچھے اچھے ورڈز کا یوز کرنے والا کام کرنا ٹھیک ہے تو دیکھو یہ آپ لکھ دیا اب دیکھو یہاں پہ مان لو میں یہاں پہ آگے بڑھاتا ہوں اس کہانی کو کہ جب میں صبح کا اکبار پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک ایڈورٹیزمنٹ دکھا کسی سنستان کا اور وہاں پہ آپ کے فوٹو لگا تھا مجھے بڑے خش ہوئی وہاں کہانی بتا رہا تھا سکھ سٹوری بتا رہا تھا آپ ایسے 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 سفل ہو گئے ہیں تو دیکھو یہاں میں جوڑتا ہوں آگیا today today when i went through today when i went through went through ہوتا پڑھ نا go through کی second form went through پڑھ نے کو بولتا today when i went through the morning newspaper today when i went through the morning newspaper तो जब मैंने सुबह का अकबार पढ़ा तो अचानक से मुझे आपका एक photo नजर आया है ना यो कह सकते हो that morning newspaper i happen to see happen to see ka मतलब होता है अचानक से किसी पर नजर पढ़ी है in the advertisement अब ये advertisement तो निश्चित हो गया क्योंकि जो advertisement मैंने पढ़ा है उसी की बात कर रहा हूँ in the advertisement of an institute किसी एक संस्तान का विग्यापन था of an institute narrating narrating your success story in the SSC exam in the SSC exam इतना मैंने ये information दे दी यहां पे कि मुझे जानकारी मिली तो मिली कहां से ये तो अपने लिखना था I hope you are doing well there अब मैंने लिखा today when I went through the morning newspaper आज जब मैंने सुबै का अगबार पढ़ा तो I happen to see कौमा लगाना है नया close start करना है नया up walk के start करना है तो मेरी अचानक से नजर पढ़ी किस पर तुम्हारी फोटो पर कहा देखी मैंने तुम्हारी story in the SST exam बात समझ में आगई अब ये structure आपको बनाना आए तो बनाना ये मैं बता रहा हूँ मेरा एक mindset है उसके according मैं बता रहा हूँ हो सकता है आप इससे ज्यादा बहतर सोच पाए हो सकता है आपके sentence formation जो है मेरे से different हो कोई फरक नहीं पड़ता यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यही होना चाहिए कुछ और भी हो सकता है advertisement के spelling सही लिखना आप यहाँ पे advertisement ये कहाने सही लिखना इसके अंदर देखे in the advertisement in the advertisement ठीक है तो यह कहना चाहता है कि यहाँ तक की बात तो आपको लिखनी लिखनी है सब के अंदर ये part पहला हो गया ये दूसरा हो गया ये वाले शुरुवात हो गई फिर आपको एक चीज जो आपको क्लिक करनी चाहिए थी कि भई तो टोड़े विएन फिर फोटो इन दे एडवर्टीजमेंट और वो एडवर्टीजमेंट जो है आपकी सफलता की जो कहानी है उसको नरेट कर रहा था बता रहा था ये मिल गया शुरुवात ये एक हिंट कि मुझे कहां से सूचना मिली इतना नोट करो एक बार उसके आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और इसी को आगे कंटीन्यू करना है चुकि मेरे पास तो जगह नहीं है आप जब नोट बूक में जो नोट कर रहे हो ना उसमें आगे नोट करना है इस चीज को क्या लिखेंगे जैसे मैंने लिख दिया अल्टीमेटली अल्टीमेटली यूर इन डिफैटिगेबल अथक को बोलते हैं इन डिफैटिगेबल एफर्ट्स पेड ओफ पेड ओफ का मतलब सफल होना अन्तित आपके अथक प्रियास जो हैं वो सफल हुए ये कहना चाता है अन्तित आपके जो अथक प्रियास हैं वो सफल हुए अब ये वर्ड मुझे लग रहा था कि भी मैं यूज कर सकता मैंने यूज किया आपको लगे कि आप यूज कर सकते हैं आपका लेंग्वेज पे कमांड है तो ही यूज करना वरना कहीं अच्छे वर्ड डालने के कारण कहीं आपका स्ट्रक्चर इदर ओदर हो जायता है ऐसे काम मत करना ठीक है अल्टिमेटली और इंडिफैटिगेबल एफर्ट्स आ पेड ओफ अन्तित आपके जो एफर्ट्स हैं अथक प्रियासा वो सफल हुए उसी में जुड़ा हुआ है उसी से आगे लिखा है मैंने कहीं परिग्राफ चेंज नहीं किया है नोट कर लीजिए एक एक चीज बारी की से बता रहा हूं क्या करना है ठीक है इसी मैंने जोड़ दी आगे माल लो आई में आगे मैंबर्सों को मैं प्रवियर और कंड्राफ बारी कीस प्रवाए سبھی آپ کے ریزرڈ سے خوش ہیں اب یہاں دیکھو گریمار والی چیز یاد رکھنا یہاں پہ میں نے آر لکھا ہے گلت ہے یہ والا یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو ایم یہ چیز تھوڑا دھیان رکھیں گے آپ گریمار غلط ہو جائے گی ایسے آپ کی تو آئی ایز ویل ایز جو بھی آپ کا لیٹر رائٹنگ کو چیک کرے گا وہ یہ ضرور دیکھے گا گریمار سے غلط ہو جاتا اگر میں آر یہاں پہ رکھنے دیتا تو لیکن آئی کو دیکھ کر ایم کیونکہ ایز ویل ایز ایک پریپیجشنل فریج ہے اس کے بعد میں آپ ایک اوبجیکٹ لیتے ہیں ایسا مانتے ہوئے آپ اس کو سبجیکٹ مانیں گے اس کو دیکھ کر ایم لگے گا یہ ایک پریگراف میں نے کمپلیٹ کیا اب میں ایک نیا پریگراف چینج کرتا ہوں یہ ضرور دھیان رکھیں اس پرکار کے لیٹر میں تین پرکار کے پیرہ آپ لے کر چل سکتے ہیں ایک آپ نے انٹرو ڈیکٹری لے لیا ہے بیچ میں پھر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اور ایکسٹرا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھی تمہیں رات دن محنت کری تھی تب جا کے سفلتہ ملی ہے بلکل بھی انیکسپیکٹڈ نہیں تھا مجھے تب پکا لگ رہا تھا کہ تم سفل ہو گئے ہی اور انٹ میں کونکلوڈنگ پارٹ لکھ سکتے ہیں کہ میں دوبارہ سے میرا بدھائی پریشت کرتا ہوں تمہارا بھوشش اجول ہو اس پرکار سے آپ انٹ کریں گے تو تین سٹینزا میں آپ لکھنے کا پریاز کریں گے انفارمال لیٹر کو ایک سٹینزا میں نے کمپلیٹ کیا اس کو نوٹ ڈاؤن کریں اس سے آگے بڑھتے ہیں جیسے مالوں نے لکھا آئی مست سے یہ پوز کر کے دیکھ لینا بھئی اگر آپ کو ٹائم پروپر نہیں مل رہا ہے تو پوز کر کے دیکھ لینا آئی مست سے برن میڈ نائٹ اویل کا مطلب ہوتا ہے رات دن محنت کرنا یا لمبے سمیں تک رات تک پڑھتے رہنا دیر رات تک پڑھتے رہنا آپ سدھا بھی کر سکتے تھے یہ بھی لکھ سکتے تھے یا پھر کہہ سکتے تھے یہ ہم لوگوں نے پہلے سے ایکسپیکٹ کر رکھا تھا ہمیں لگ رہا تھا پہلے تو سفل تو ہو گئی ہے نا کیونکہ اگر آپ کہہ دو کہ یہ تو ایکسپیکٹیڈ تھا مان لو یہ نوٹ اٹا دیا آپ نے اور آپ کہہ دو کہ یہ تو ایکسپیکٹیڈ نہیں تھا یہ تو آج سمبہ ہو رہا ہے میرے کو تو آج شریح ہو رہا تم کیسے پاس ہو گئے تو یہ اگلے کو برا لگے گا یا تم پرسنسہ کر رہا ہے یا پھر میرے برائی کر رہا ہے اس لیے آپ یہاں پہ ایکسپیکٹیڈ والا پارٹ لکھیں اچھا لگے گا I must say that this was not unexpected as you had burnt the midnight oil لکھو اس کو آگے اس ہی میں جوڑ سکتے ہیں your success your success is your success is your success is surely going to your success is surely going to inspire a number of aspirants who are dreaming for the same تو یہاں کیا لکھا ہے کہ آپ کی سفلتہ جو ہے نشچت روپ سے بہت زیادہ سنکھیا میں پرتیوگیوں کو اسپیرنٹ پرتیوگی ان کو انسپائر کرے گی وہ پرتیوگی جو کی اسی پرکار کا ڈریم دیکھ رہے ہیں اسی ایکزام میں سفلتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایسے سی کی ہی تیاری کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا کر سکتے ہیں آپ اب آپ کہیں گے ساں گرامر میں the same کا پریوگ نہیں کرتے ہیں یہاں چل جائے گا وہ common error والے پارٹ میں نہیں چلتا ہے کر دیں concluding پارٹ میں پہنچتے ہیں پھر ہم دو پیرا ہو گئے دو سٹینجا ہو گئے ایک ہو گیا دوسرا ہو گیا تیسرے میں چلیں گے اور conclude کریں گے اس کو اب ہم ہے نا پریابت ہے آپ نے بتا دیا کہ مجھے سوچنا ملی ہے ہم بڑے خوش ہیں پھر بتا دیا کہ یہ unexpected نہیں تھا تم نے بہت رات دن لگائے تھے تبزہ کے ایسا ہوا یہ sentence formation چھوٹے چھوٹے sentences ہیں سمجھ میں آپ کو آسانی سے آ رہے ہیں ویسی sentence لکھنے ہیں آپ کو بھی تاکہ آپ کہیں زیادہ complex sentence بنانے کے چکر میں sentence کے سن رچنا سے structure سے بھٹک نہ جائیں یہ لکھ لیجئے اس کے بعد میں ہم conclude کریں گے اس کو ٹھیک ہے لکھ لیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب مجھے سے اس کو conclude کر رہا ہوں نیا پیرا میں نے لیا ہے ہے نا آپ کو آگے لکھنا ہے میرے پاس جگہ نیتی میں نے نیا لے لیا please accept our پورے پریوار کی طرف سے کر دیجئے please accept our hearty congratulations تو ہارتک بڑھائیاں ہمارے پریوار کی طرف سے سوئی کار کریں ہے نا we wish you we wish you a bright future we wish you a bright future ahead ہم آپ کو اجزول بھوشے کی شب کامنا دیتے ہیں یہ کر دیا آپ نے اور پھر یہاں پہ left hand side bottom میں yours یہاں apostrophe مت لگا نا غلط ہو جائے گا yours اور پھر کیا کر سکتے ہیں yours truly یا truly yours ایسا کر دو ہے نا yours truly یوں کر سکتے ہو یا truly yours جدہ بہتر رہے گا آپ یہاں پہ کر لیں truly yours یا پھر آپ کو لگانا پڑتا کچھ نہ کچھ آگے truly yours اور نیچے جو بھی آپ کا نام ہے xyz وہ نام لکھ دیں یہ آپ کا letter writing complete ہوا ٹھیک ہے اب یہ والا جو last والا part ہے یہ بھی آپ نشچت روپ سے ایسا لکھ سکتے ہیں یہاں پہ faithfully مت کرنا ہے نا sincerely آ سکتا ہے کئی بار چھوٹے کو اگر پتر لکھتے چھوٹا بھائی ہے اس کو اگر صلاح دے رہے ہو تو your sincerely آ سکتا ہے faithfully مت کرنا obediently مت کرنا ہے نا truly yours کر سکتے ہو your loving friend کر سکتے ہو your caring friend کر سکتے ہو یہ سب کر سکتے ہو آپ ہے نا کیونکہ یہ informal letter ہے جہاں آپ نے مطروں کو سمبودیت کرنے کے لیے جو کچھ بھی آپ use کرنا چاہیں وہ use کر سکتے ہیں ہے نا شروعات ایسے بھی ہو سکتی تھی hi what's up I'm very happy ہے نا کہ آپ نے اتنا اچھا result پرابت کیا ہے ایسے بھی شروعات کر سکتا کوئی دکھت نہیں تھی تو یہاں میں نے سمجھانا کیا چاہا ہے ایک بار پھر سے آ جائی ہے آپ دیکھو یہاں ہم نے یہ آپ کو پرشن ملا ایسا آپ کو اگزام میں پرشن ملتا ہے میں نے informal letter writing کی سیشن میں چرچا کی ہے پھر ہم نے start کیا تو میں نے بتایا تھا آپ کو یہ پہلا پارٹ ہے یہ آپ ریٹلیں اچھے سے کہ station road ہی لکھیں کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہیں سوچنے کے آوشکتہ نہیں پڑے گی کہیں کومہ وغیرہ نہیں لگانا ہے بس یہاں لگائیں کیونکہ اس کو پورا یہ کر رہا ہے فلسٹوپ لگانا نہیں ہے date لکھنے کا طریقہ ہے منت کا name date اور year یہ سب لکھ لیا پھر آپ نے سمبودت شکتی پر depend کرے گا کہ کتنا بہتر آپ سوچ پاتے ہیں کتنا بہتر آپ لکھ پاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک آدھار وستو پتا ہونی چاہیے کہ میں letter کس بارے میں لکھنا اور اس کے اندر کون کون سا content مجھے شامل کرنا ہے یہ پتا ہونا چاہیے یہ میں نے پورا پارٹ بنایا اور میں کہا کہ جیسے آپ تین پرکار کے پیرا میں اس کو باتے ایک introductory پارٹ ہو گیا کہ مجھے سوچنا کہاں سے ملی آپ آسانی سے سمجھ میں آپ کو آگیا ہو گیا کیا کہانی ہے اس کا پی ڈی ایف میں آپ کو پروائیڈ کروا دوں ہوں ٹیلیگرام چینل پر جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں جا کے پرابط کر لیجئے گا ٹھیک ہے ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ایک اور ویڈیو اوفیشل لیٹر کا آپ کو مل جائے جیسے مجھے ٹائم ملے گا تاکہ لیٹر رائٹنگ سوڑا سا آپ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی کنفیوزن نہ رہے اتنا ڈیفکلٹ پارٹ ہے ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا لیکن بیچ والا پارٹ آپ کو بنانا آنا چاہیے مارکس آپ کو اس کے بھی ملتے ہیں یہ لکھا اس کے بھی مارکس شروعات کیسے کیا سمبودیت کیسے کیا وہ بھی مارکس من پارٹ باڈی جو ہے کتنا بھی لکھوا دوں کتنے ہی لیٹر لیکن ایک نیا لیٹر آئے گی پھر آپ خود کو اس سمیں سوچ مجھے کیسے لکھنا ہے وہ آپ کو آنا چاہیے آ جائے پریکٹس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلیئے ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک لئے نمشکار تھنکس اللٹ